یہ تھے امر سنگھ بھارتی راجنیتی کے سیڈی کنگ اس دیس میں جب بھی راجنیتی میں کوئی ایسا اوبال آیا ہے اچھال آیا ہے جس میں سیڈی نے اہم بھومی کا نبھائی ہے تو امر سنگھ وہاں ضرور دکھیں اور جب بھی کوئی سیڈی کی بات آتی ہے امر سنگھ اس میں دکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی پچھلے پانچ سال میں دیکھیں چاہے اپنے بارے میں ان کے بارے میں سیڈی ہو چاہے بی جے پی کے بارے میں ہو چاہے کانگریس کے بارے میں ہو امر سنگھ آج بھی آئے اور جب آئے تو جم کر انہوں نے حملہ کی ایک طرح سے دیکھیں جو پرشاند بھوسن اور شانتی بھوسن پورے پریبار کے ایک طرح سے پھر سے ایک نیا بیواد امر سنگھ نے پیدا کیا حالانکہ اس سیڈی کی وشوشنیتہ کو لے کر ابھی چیک کرنے کی بات ہے کتنا سچ کتنا جھوٹ لیکن کہیں کہیں ایک طرح سے پورے جو آندولن ہے انہ کا اس کو ڈیریل کرنے کے لئے ایک نئی چیز ایک صلوفہ چھو رہا ہے جو سیڈی کے شکل میں امر سنگھ جس کو آج جسٹیفائی کرنے کی کوشش بلکل ڈی کہہ رہے ہیں جیتا پیل پنیا صاحب کانگریس کے نیتہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ سندی پانڈے ہیں سامجھ یہ کاری کرتا ہے انہ آزاری کی مہمیں اگدم ساتھ میں چلے ہوئے تھے لیکن پنیا صاحب جس طرح سے آجیت ذکر کر رہے تھے ایک برشتہ چاہر کے خلاف ایک مہم بہت اچھی انہ آزاریں نے شروع بھی دی پوری دیش کا سمرتن ملا جنتہ کا سمرتن ملا اور لگا کہ کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہے لیکن یہ سیڈی ویواد اور دوسرے ویواد کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو مک کے ادیش تھا برشتہ چاہر کے خلاف ڈرافٹنگ کمیٹی کا وہ بھٹک رہا ہے وہی لوگ پھز گئے ہیں یا انہی لوگوں کے خلاف سازش ہو رہی دیکھیں میں ہمار سنگ جی جو ہمارے پرانے میتر رہے ہیں ان کا سن رہا تھا یہ یہاں پر تو یہ آروپ لگا رہے ہیں اور جب ان کی سیڈی جاری ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ سے اسٹری لے کے آئے ہیں تو ان کے دوھرے مابدن ہیں میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ سٹیمپ ڈیوٹی کتنی کم ہوئی ہے کتنی زیادہ ہوئی ہے یہ ایک الگ وش ہے پوری طرح سے وہ اترپردیس سرکار کی طرف سے جو نوٹیس دیا گے اس کا جواب دیں گے اس کا نشتارن ہوگا لیکن جہاں تک ڈرافٹنگ کمیٹی کا سوال ہے اس ڈرافٹنگ کمیٹی کے کار کے اوپر کوئی پرمہاو نہیں پڑنا چاہیے شانتی بھوشن جی ہے پرشانت بھوشن جی یوگ عدیبقتہ ہے اور ان کا کمیٹی میں رہنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ڈرافٹ بننے میں اہم بھومکہ رہے گی تو دونوں مسئلوں کو ڈیلنگ کرنا چاہیے اس کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے لیکن پیل پونیا صاحب جو ڈرافٹنگ کمیٹی اپنا کام کریں جلدی سے جلدی کام کریں اور یہ سیڈی والا اس کا آروپ لگا رہے ہیں وہ الگ وش ہے اس کو اس کے ساتھ لکھنے کیا جانا چاہیے پیل پونیا صاحب آپ تو بہت اچھی بات کرنا ہے کانگریس کے آپ سانسد ہیں لیکن جس ڈن سے کانگریس کے ہی کئی نیتہ طرح طرح کے بیان دے رہے ہیں جس میں آپ کی پارٹی کے مہا سچیو ڈگ بیجے سنگھ بھی ہیں جن کو لے کر آج انہ ہزارے نے بینا ان کا نام لیے سونیا گاندی کو چٹھی بھی لکھی ہے ڈگ بیجے سنگھ تمام طرح کی باتیں کرنے جس میں یہاں تک کہہ رہے ہیں وہ انہ ہزارے کے انسد میں پچاس لاکھ کیوں خرچ ہوئے انہ ہزارے کو لے کر اور بھی کئی طرح کے بیان ہیں جس میں انہوں نے کہا کارپیٹ اور انجیو کو بھی شامل کرنا چاہیے اس طرح کے بیان کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس اور تمام راجنیتک دل آج اس آندولن کو ڈیریل کرنے کے لیے یا جو لوگ پال کے پیچھے منسہ ہے اس کو کہیں ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے اربند کے جریبال ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اربند جی لگاتار پچھلے چار دنوں سے خبروں کا رکھ بدل گیا ہے اگر دیکھیں تو اب اچانک نیا موڑا آیا ہے جب سے یہ سیڈی سامنے آیا ہے جس سیڈی میں آپ بھی سن چکے ہوں گے اور عمر سنگھ نے جو کچھ کہا وہ بھی سنا ہوگے سب سے پہلے آپ آپ سے اپنا پاکس جاننا چاہیں گے پھر آگے کی بات دیکھئے یہ ایک بڑی عجیب پوزیشن ہے کہ جو لوگوں نے بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی شروع کی آج وہ سارا کا سارا فوکس ایک طرح سے یہ ہے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی کیوں شروع کی سارا دیش اس لڑائی میں شامل ہوا اور اب جبکہ یہ کانون بنانے کی بات آئی ہے ڈرافٹنگ کی بات آئی ہے اس دیش کی بھرشت طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور وہ اس فوکس کو انٹی کرپشن لاؤ سے ہٹا کے انڈیویجول کانٹروورسیز میں باٹنا چاہتی ہیں یہ انفورچنیٹ ہے کہ پچھلے چار پانچ دن میں جتنی میڈیا کی سپیس ان کانٹروورسیز میں بٹی ہے اس کی بجائے اگر وہاں پہ جن لوگ پال بل کے بارے میں ڈیبیٹ ہوتا اور سارتھک ڈیبیٹ ہوتا تو شاید پورے دیش کو فائدہ ہوتا سی ڈی مینیفیکچر ہے یہ پروو ہو گیا ہے جتنے ایلیگیشنز ابھی تک لگے پچھلے ایک ہفتے میں ان لوگوں نے خود خود کے پوری کوشش کر کے ہم لوگوں کے خلاف جتنا نکال سکتے تھے سب نکال لیا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملا میں تو یہ سوچا تھا کہ اگر اتنا خودائی یہ لوگ ان پانچ منسٹرز کی کرتے تو وہ دو دن بھی ٹک پاتے یا نہیں ٹک پاتے مجھے نہیں پتا لیکن اب یہ پورے ڈیبیٹ کو ٹریک پہ لانا بہت ضروری ہے کہ یہ انٹی کرپشن لاؤ کی ڈرافٹنگ کے بارے میں ہے باقی ساری آپ انکوائری کرا لیجیے سی ڈی کی انکوائری کرا لیجیے ان کے گھر کی انکوائری کرا لیجیے انہا ہزارے کے اوپر بھی آروپ لگائے جا رہے ہیں اس کی بھی انکوائری کرا لیجیے پر اس انٹی کرپشن لاؤ سے اپنے ڈیبیٹ کو مطلب آئی ہے جی اب کی آپ کی بات کا جواب میں چاہوں گا کانگریس سانسدھے پی ایل پونیا صاحب کانگریس کے کئی بڑے نیتاؤں سے آج ہم نے بات کی بہت سارے لوگ اس پر بولنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن جس دن سے بیان باجی ہو رہے ہیں جو دگریجے سنگھ نے کہا جس کو لے کر آج کانگریس پروکتہ منی اسٹیواری نے کہا لوگ تنت میں سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے ایک طرف سرکار پانچ منتری پانچ نمائندے انہ ہزارے کے لوگ پال بل پر باتچیت کا نکلے بیٹھ کے کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کی پارٹی کے مہا سچیت ترہ ترہ کے بیان دے رہے ہیں تیسری طرف کانگریس کے پروکتہ بھولتے ہیں لوگ تنت میں سب کو بھولنے کہا کہ مجھے لگتا ہے کئی طرح کہ کھیل چل رہے ہیں پردے کے پیچھے جس میں کانگریس بھی سامل ہے کیونکہ سارے نیتاؤں کو ایک در ہو گیا ہے اس لوگ پال سے اس لئے کہیں ڈیریل کرنے کی کوشش میں سارے لوگ سامل تو نہیں ہو گئے ہیں پونیا صاحب لیکن یہ صحیح نہیں ہے جو بتا جا رہا ہے ایک دوسرا ایک پروسس ہے ڈرافٹنگ کمیٹی کا اور کجریبال جی تو خود اس کے سدس تھے موجود تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے سوہارد پون واتابرند میں پہلی میٹنگ سمپن ہوئی دوسری مٹنگ کے لیے سمیت ہے ہوا ایجنڈہ تہہ ہوا اس کی پرگریہ تہہ ہوئی اسے پورا تہہ ہوا اور دیس میں کون کیا بات کہہ رہا ہے کیا بحث ہو رہی ہے یہ تو بڑا ورہد مدہ ہے اس میں تو بحث تو ہونی چاہیے پرجات انتر میں بحث نہیں ہوگی تو کیا ہوگا لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ اس کو ڈریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ غلط ہے بے بنیاد ہے ہم کو اس طرف نہیں سوچنا چاہیے جو درافٹنگ کمیٹی اپنا کام کرے جو دوسرے لوگ جو اپنا کہہ رہے ہیں بحث ہے ایک سامان جو پرتگریہ ہونی چاہیے آپ اس میں وہ سب چلتی رہنی چاہیے اس میں کوئی عرجہ نہیں ہے آفٹرال جو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے بندو اوبر کے آئے جو درافٹنگ کمیٹی سویم اس کا سنگیان لینا چاہے اور نہیں تو وہ سنگیان نہ لے تو اس لئے اس کی پروہ نہیں کرنی چاہیے درافٹنگ کمیٹی کو اپنا کام کرنا چاہیے اس کے دوسری چیزوں پر دھان نہیں دینا چاہیے بہت اچھا سجھا ہوئے آپ کا رام کبال یادف جی بھی ہمارے ساتھ آرجری کی نیتا ہیں رام کبال یادف جی ہم آپ سے کچھ دیر میں ضرور پوچھیں گے کہ آپ کا کیا پکش ہے اس پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہاں پر گھیرہ بندی ہو رہی ہے نیتا وہ نیتا جو نہیں چاہتے اس طرح کا کوئی بل آئے برشتہ جار کے خلاف موسیقی انہا ہزارے کے جو سہی ہوگی ہیں شانتی بھوشن ڈرافٹنگ کبیٹی کے سہ عدیتش ہیں وہ سی ڈی کے چکر میں فسے ہوئے ہیں عمر سنگھ بھی کھل کر یہاں پر سامنے آ چکے ہیں چرچہ ہماری جاری ہے ہمارے ساتھ وینوش شرما جی بہت دنیواد خاص بات یہ ہے سہی کہ جو سی ڈی کی خبر آئی ہندوستان ٹائمز میں وینوش شرما جی نے لکھی ہے اس کے بعد اس پر بیواد ہوا جس پر عمر سنگھ نے بھی اپنا پک شرکھا جس پر شانتی بھوشن اور پرشانت بھوشن نے اپنا پک شرکھا اس لئے ہم انہوں سرما جی سے بھی جاننا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سندیب پانڈے کے پاس چلتے ہیں لکھنو میں سندیب پانڈے میک سیسے آوارڈ وینر ہمارے ساتھ ہیں سندیب جاک نے پوری بات چیت سنی لگتا نہیں ہے کہ اچانک چار دن پہلے تک صرف لوگ پال بل لوگ پال بل کی بات ہو رہی تھی ڈراپٹ کمیٹی کی بات ہو رہی تھی اور اچانک چار دن سے صرف سی ڈی سی ڈی سی ڈی اور آج عمر سنگھ سی ڈی کینگ عمر سنگھ آ گئے لمدے چوڑی باتیں عمر سنگھ نے کی اور پورا معاملہ سی ڈی اور شانتی بھوشن اور پرشانت بھوشن کے ادگر سمٹ گیا دیکھئے میں اس کو بہت گمبیرتا سے نہیں لوں گا میں اگر دونوں پکشوں کی طلعہ کروں ایک طرف عمر سنگھ ہے جو آب آج کی راجنیتی میں بہت پراسنگک نہیں رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اس دیش کی عام جنتہ سے جڑا کوئی بھی مدہ نہیں اٹھایا ہے دوسری طرف شانتی بھوشن اور پرشان بھوشن ہیں جن کو میں وقتیت روپ سے جانتا ہوں کہ جنہوں نے کتنے ہی جنہت کے معاملوں پر بینا پیسہ لیے جو ہیں مقدمے لڑے ہیں تو ہم کس پہ وشواش کریں گے یہ بہت کوئی مشکل سوال نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورا اس کو بیواد میں فسانے کی کوشش ہے اس سے جو مون مدہ ہے کہ بھرشتہ چار کے گروہ میں قانون ایک مجبوط بننا چاہیے اس سے دھیان ہٹانے کی کوشش ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت کی مکھ دھارہ کے جتنے راجنیتک دل ہیں ان کی راجنیتی بھرشتہ چار کے پیسے سے پوشت ہے اور اب یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ اگر یہ قانون بن جائے گا تو اس میں سے ایک بھی